امیر جماعت اسلامی منور حسن نے کہا کہ نیٹ او فورسز کو اسلحہ اور شراب کی بوتلیں فراہم کرنے والے ملکی تباہی کے ذمہ دار ہیں ہم ظالموں کے معاشرے میں جی رہے ہیں کراچی میں عوامی دعوت افطار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نیٹ او فورسز کو کنٹینرز میں اسلحے کے ساتھ حرام گوشت اور شراب کی بوتلیں فراہم کی جا رہی ہیں ملکی تباہی کی ذمہ دار حکومت ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت میں ملک اور قوم کے مفاد کے بجائے امریکی مفاد کو مدنظر رکھ کر چند ڈالر کے عویز ضمیر کا سعودہ کیا ہے